کینیڈا نے نئے امیگرنٹس کی تعداد میں بیس فیصد کمی کرنے کا فیصلہ کر لیا کینیڈین حکومت نے گزشتہ سال اپنے اہداف برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا دوہزار چوبیس میں چار لاکھ پچاسی ہزار جبکہ دوہزار پچیس میں پانچ لاکھ امیگرنٹس کی تعداد مقرر کی گئی تھی سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حکومت اپنے اہداف میں کمی کر رہی ہے مزید برا حکومت گیر ملکی ورکرز کے لیے بھی کوائیت سخت کر رہی ہے گیر ملکی ورکرز لینے والی کمپنیوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ پہلے مقامی کینیڈین شہریوں کو ملازمت کے لیے ترجیح دیں مگر اب کینیڈا ہاؤسنگ اور مہنگائی جیسے مسائل کا شکار ہے